جو میں سکیم آپ لوگوں کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کان کھول کے میری بات سن لینی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اگر آپ لوگوں کا دل ہے فائیور اور اپورک پہ کام کرنے کا اس کے بات کیجئے گا لیکن پہلے یہ میری بات آپ لوگوں نے کمپلیٹ سن لینی ہے ورنہ آپ لوگ لوٹ جائیں گے اور بڑے بڑے طریقے سے لوٹ جائیں گے ٹھیک ہے السلام علیکم ویلکم تو شپیق جعفری اوفیشل فائیور اپورک فریلانسر وغیرہ وغیرہ اتنا بیگ ہیوی سکیم ایک سین چل رہا ہے میں آلیڈی فائیور کے اوپر اور اپور کے اوپر آپ لوگوں کو سمجھا چکا ہوں کہ کام کیسے کرتے ہیں میں خود بھی کروں آپ لوگوں کو میں نے سمجھایا تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کو سکھائی اور بتائی جائیں کہ بھائی جان صرف ہمارے پاکستان میں جو اوپر ٹاپ لیڈرشپ بیٹھی ہے یا جو سیاستدان بیٹھے ہیں صرف وہ چور نہیں ہیں سارے آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے ہر شاق پہ اللو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا تو بھائی اگر کوئی بھی زندگی میں کوئی بھی اچھی چیز ہے پاکستان نے کبھی بھی پاکستانیوں نے اس کا اچھا استعمال کیا ہی نہیں ہے جہاں دو نمبری کی بات آ جائے یقین کریں کہ وہاں دنیا کے کسی کونے میں دیکھ لیں آپ لوگ کو پاکستانی ملے گا اور کسی پلیٹ فارم کو گندہ کرنا ہو کسی کہیں پہ دو نمبری کرنی ہو کسی کو بین کروانا ہو پاکستان کے اندر تو بھائی جان یہ پاکستان میں جو گندے انڈے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے یقین کریں کہ پاکستان بڑا کتہ ہو رہا ہے بڑا بدنام ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر یہی آپ لوگ دیکھ لیں کہ ایمازون نے پاکستان کے اندر سیلر اکاؤنٹ کی مطلب کے علاو کیے تھے تو ایمازون کے ساتھ ہم نے کیا کر دیا اب سیم سیچویشن کیا ہو رہی ہے فائیور اور اپورک کے ساتھ ہو رہی ہے جو میں سکیم آپ لوگوں کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں کان کھول کے میری بات سن لینی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اگر آپ لوگوں کا دل ہے فائیور اور اپورک پر کام کرنے کا اس کے بات کیجئے گا لیکن پہلے یہ میری بات آپ لوگوں نے کمپلیٹ سن لینی ہے ورنہ آپ لوگ لوٹ جائیں گے اور بڑے طریقے سے لوٹ جائیں گے ٹھیک ہے تو اب بات کر لیتے ہیں جی کہ مسئلہ کیا ہے آپ پاکستانیوں نے کیا کام سٹارٹ کر دی ہے پاکستانیوں نے جنابے والا یہ کام سٹارٹ کر دی ہے کہ پہلے تو یوٹیوب کو انہوں نے ماں بھینے کر دی ٹھیک ہے اس کے بعد ایڈسنس کی انہوں نے ماں بھینے کر دی اس کے بعد ایمازون آیا ایمازون کی ماں بھینے کر دی اب اس کے بعد پھر انویسمنٹس والی ویب سائٹ لے کیا ہے لوگوں کے پیسے لوٹے خلی ولی ہو گئے پیسے لے کے اب ان کے دماغ کے اندر ایک نیا کیڑا آیا اور یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے لیکن کل مجھے ایک اور بندے نے بھی یہ بات کی تو میں نے کہا کہ بھائی جن میں نے تو بھی ریسنٹلی ویڈیوز ہی اپ ورک سے لیٹڈ بنائی ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ بات کلیر کر دوں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اور کیسے ان چیزوں سے بچنا ہے تو بھائی جن میری بات سننے ذرا غور کے ساتھ کہ سکیمرز کا کیا طریقہ عواردات ہے اور کیا طریقہ کار یہ استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہی وہ یہ کام کرتے ہیں کہ جیسے ہم جاتے ہیں فائیور پہ یا اپ ورک پہ جا کے اپ ورک پہ جا کے ہم مطلب کہ کسی بھی جوب کے لیے اپلائے کرتے ہیں ہم تو یہ کام کرتے ہیں سکیمر جو ہوتا ہے وہ جا کے وہاں پہ جوب کریئیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے فور اگزمپل مجھے میں نے کوئی ویب سائٹ بنوانی ہے تو میں وہاں پہ جا کے اپ ورکے اوپر جوب کریئیٹ کروں گا کہ بھائی میں نے ویب سائٹ بنوانی ہے تو جو کام کرنے والے ہوں گے وہ وہاں پہ آکے اپنی آفر لگائیں گے یا بٹ کریں گے یا جو بھی ہوتا ہے جوب کے لیے اپلائے کریں گے ٹھیک ہے تو سکیمر جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں بھائی جن وہاں پہ جا کے جوب کریئیٹ کرتے ہیں اب جب انہوں نے جوب کریئٹ کر دی میں گیا آپ گئے ہم ساروں نے جا کے وہاں پہ جوب کے لیے اپلائے کر دیا وہ ہم ساروں کو ہائر کر لیتا ہے اس کے بعد ہمیں وہ ایک ٹاسک دے دیتا ہے ٹاسک دینے کے بعد وہ کہتا ہے بھائی جن پیمنٹ کا اصل میں تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے آپ کو میں اپنا ٹیلی گرام کی آئی ڈی شیئر کر رہا ہوں آپ ذرا ٹیلی گرام پہ میرے ساتھ آ جائیں تو ہم وہاں ہی پہ بات چیت کر رہتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ لوگ بھی معصوم ٹیلی گرام انسٹال کر لیا وہاں چلے گیا ان کے ساتھ جا کے بات چیت کرنا شروع کر دی اب وہ آپ کو کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کو لانگ ٹرم کے لیے ہائر کرنا چاہتے ہیں اور لانگ ٹرم کے لیے آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں میں خوش آپ بھی خوش مزید خوش ہو جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہتے ہیں لیکن لانگ ٹرم کام کرنے کے ساتھ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ ایگریمنٹ سائن کرنا پڑے گا مزید خوش کہ بات جن ٹھیک ہو گئے ایگریمنٹ سائن کر لیتے ہیں لیکن یہ ہماری ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور ملٹی نیشنل کمپنیز میں کچھ سیکیورٹیز ہوتی ہیں ان سیکیورٹیز کو مدد نظر رکھنے کے لیے آپ لوگوں کو کچھ ریجسٹریشن فیس جو ہے وہ ڈیپوزٹ کروانی پڑے گی تو آپ ایسا کریں کہ پچاس ڈالر سو ڈالر جو ہیں وہ ڈیپوزٹ کروا دیں تاکہ ہم آپ لوگوں کا ایگریمنٹ تیار کر دیں اس کے بعد منتھلی بیسز کے اوپر آپ ہزار ڈالر پہ ہمارے ایمپلائی ہوں گے اور ہم منتھلی آپ لوگوں کو ہزار ڈالر پے کریں گے اوہ بھائی میرا دماغ خراب ہو گیا دماغ ہل گیا میرا یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو ایک چیٹ بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ایک خاتون ہیں فیمل ہیں اس نے مجھے کہا کہ اسلام علیکم سر میں نے فائیور پہ ایک گگ بنائی تھی مجھے ان باکس میں میسج آیا کہ ٹرانسلیشن کا پروجیکٹ ہے انہوں نے ویڈس ایپ پر کام کام دیا اب پیمنٹ کرنی ہے انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ ففٹی ڈالر سینڈ کریں ہمیں ایز ار ٹیکس پھر آپ کو آپ کی پیمنٹ مل جائے گی سر کیا یہ ریال ہے فیک انہوں نے دس ہزار ڈالر کہا ہے ٹھیک ہے پھر میں نے اس کو منع کیا کہ کبھی بھی پیسے آپ نے بھیجنے نہیں ہے سیم جب یہ سیچویشن آئی تو پھر اس کے بعد میں نے کچھ دوستوں سے رابطہ کرنا شروع کیا جو فائیور اور آپور کے اندر کافی ماشاءاللہ سے ہائی لیول پہ کام کر رہے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی جان یہ تو بہت کم تھا جو اس کو ففٹی ڈالر کا بتایا ہے پاکستانی بیٹھ کے اتنا بڑا بڑا چونہ لگا رہے ہیں اتنا بڑا بڑا چونہ لگا رہے ہیں اور سیم ایز ایٹس یہی والا پروسیس یوز کرتے ہیں جی کہ ہم آپ کا لانگ ٹرم لے کے چلیں گے ایز ایس سیکیورٹی آپ کو اتنا جمع کرانا پڑے گا افلانا کرانا پڑے گا ڈینگنا کرانا پڑے گا اوہ بھائی خدا کا واسطہ ہے پاکستانیوں بس کر دو بغیر تیاں کوئی ایک گھردو بینچو ڈین بھی چھوڑ دیتی ہے لیکن تم لوگ تو ہر چیز کے پیشے پڑ گئے ہو ایمازون کی ماں کی سیری کر دی تم لوگوں نے یوٹیوب تمہاری وجہ سے اتنا ریسٹرکٹ ہوئے ایڈسنس کی پولیسی اس پاکستانیوں کی وجہ سے ڈے بر ڈے چینج ہوتی ہیں پاکستان کے اندر منیجر شپ آفر نہیں ہو رہی یوٹیوب کی صرف کیا ہے کہ پاکستانیوں کی بغیرتیوں کی وجہ سے آپ لوگوں کی بغیرتیوں کی وجہ سے ای بے پاکستان میں نہیں آتا آپ لوگوں کی بغیرتیوں کی وجہ سے پی پول پاکستان میں نہیں آتا بہت سارے ایسے انٹرنیشنل کلائنٹس ہیں برینڈز ہیں جو پاکستان سے پاکستان کا نام سنتے ہیں کان پکڑ کے بھاگ جاتے ہیں ابھی پیچھے اگر فری لانسنگ کی کچھ چند ویب سائٹس بچ گئی ہیں تو آپ لوگوں نے یہ ارادہ کر لی ہے کہ بھجن ان کو بھی پاکستان سے بگانا ہے تو کوئی تھوڑا سا خدا کا خوف ہے آپ لوگوں کے اندر مرنا نہیں ہے آپ لوگوں نے اور اوپر سے میرے نام پہ جو اس قیم ہو رہے ہیں اس بغیرت کے بچے کو تو میں انشاءاللہ الٹا لٹکاؤں گا نا وہ ٹنشن نہ لے ٹھیک ہے نا کاشف مجید نے اس کو چھوڑ دیا تھا میں نہیں چھوڑوں گا یہ بات میں بتا رہا ہوں وہ میری ویڈیو سن رہا ہوگا ٹھیک ہے نا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا تو بات بتانے کا مقصد میری جان بلکل یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے جو بھی پروجیکٹ جس کے لیے اپلائی کیا کریں اس کے لیے پہلے دیکھ لیا کریں کہ اس کا جو پیمنٹ سسٹم ہے یا پیمنٹ میتھڈ ہے وہ ویریفائی ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے ساتھ یہ آ رہا ہوتا ہے اپور کے اوپر جیسے ہی آپ اپلائی کرنا لگتے ہیں کہ اس کا پیمنٹ سسٹم جو ہے وہ ویریفائی ہے یا نہیں ہے اگر ہوتا بھی ہے اور پھر بھی وہ آپ لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ ویٹسپ پہ آئیں یا ٹیلی گرام پہ آئیں کوئی بات نہیں چلے جائیں لیکن جو بندہ آپ لوگوں کو یہ کہے کہ بھائی جن اتنا پیسہ بھیجو آپ لوگوں کا پچاس ہزار ڈالر پھسا ہوا ہے بیس ہزار ڈالر پھسا ہوا ہے دس ہزار ڈالر پھسا ہوا ہے بس آپ جیسے ہی پیمنٹ بھیجیں گے سیکیورٹی فیس ہمارے پاس آئے گی ہم پیمنٹ ریلیس کر دیں گے کبھی کسی کو ایک روپیہ بھی نہیں بیجنا یہ کونسی دنیا میں ہوتا ہے بھائی یہ کونسے ملک میں ہوتا ہے کہ کام میں آپ لوگوں کے لیے کروں میں مجھے آپ لوگ نوکری پہ رکھیں میں آپ کے گھرہ ہوں کام کرنے کے لیے ٹھیک ہے یا آپ کے آفس میں ہوں کام کرنے کے لیے لیکن آپ گیٹ پہ روک کے پہلے مجھے یہ کہیں کہ ٹھیک ہے تمہیں میں کام پہ تو رکھ لوں گا لیکن پہلے مجھے پیسے جمع کراؤ کوئی کومن سینس اس بات کو لیتی ہے دیکھتی ہے اور پاکستانیوں خدا کا واسطہ ہے یہ مجھے ڈر رہے اس چیز کا کہ آنے والے کچھ وقتوں میں ان کی بیغیرتیوں کی وجہ سے پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے خدا نہ خاصتہ آپورک یا فائیور بھی باند ہو جائے تو ایک تو ہماری گورنمنٹ بس میں کیا کہوں کہ وہ ان سکیمرز کو کیا پکڑے گی ٹھیک ہے جن کو اپنا نہیں پتا جن کے بینکنگ سیکٹر جیسے سیکٹر کو یہ نہیں پتا کہ بھائی جن یوٹیوب کی پیمنٹ آجائے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جن تالوں گوگل نے پیسے پیجے کیوں نے ٹھیک ہے گورنمنٹ کو تو ماریں گولی ٹھیک ہے نا ان کا تو بس کا کام ہی نہیں ہے یہ چیزیں ٹریک کرنا لیکن یار آپ لوگوں نے تو جانا ہے نا اگلے جہان میں ٹھیک ہے اللہ کو مو دکھانا ہے نا کبھی تھوڑی بہت پتہ نہیں آپ کسی کا پیسہ حرام کھا کے آپ کو رات کو پھر اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں جا کے کہ یہ بیٹا روٹی کھاؤ آج میں تمہارے لئے حرام کما کے آئے ہوں فلانے کے نام پہ سکیم کر کے آئے ہوں تو یہ لے میرا پتر کھا ٹھیک ہے اور پھر بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے بماریاں ساڑھے کاری بیج نہیں ٹھیک ہے میں ہی جوانی یتیم ہونا سی میں ہی بچپنی یتیم ہونا سی ٹھیک ہے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بھائی جن پوری زندگی کھایا بھی تو حرام کئی ہے ٹھیک ہے دو نمبری کر کے کھایا ہے لوٹ لوٹ کے لوگوں کو کھایا ہے معصوم لوگوں کو لوٹ لوٹ کے کھایا ہے تو ان کو تو گولی مارے ٹھیک ہے جو سکیمر ہے ان کو تو ماریں گولی لیکن یہ بات جان رکھیں کہ ہم نے خود بھی اپنا کومن سینس یوز کرنا ہے تو اگر آپ کو کسی چور کا ڈار ہو تو اپنی دیوار خود ہی اونچی کر لینی چاہیے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے بھی خود ہی اکل کا استعمال کر لینے اور کسی سکیمر کے ہتھے نہیں چاڑنا جو باتیں میں نے بتائی ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے دین آپ لوگوں نے فائیور آر اپر پر کام کرنا ہے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات